بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ازمان زوان کچن میں خوش آمدید آج ہم بنا رہے ہیں ایسا ڈیزرٹ جو بچوں اور بڑوں سب کا فیورٹ ہے جی ہاں آج ہم بنا رہے ہیں مینگو آئس کریم بہت ہی آسان صرف تین چیزیں چاہیے جو ایزلی گھروں میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ آج کر بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں ان حالات میں باہر نکلنا مشکل ہے تو کوشش کریں گھروں میں اچھی اچھی ریسپیز بنائیں مینگو آئس کریم بنانے کے لیے جو تین چیزیں چاہیے ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں آم لیے ہیں آم ہم نے سندھڑی لیے ہیں آم جو مرضی لیں بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آم میں بال یا ریشہ نہ ہو یہ دیکھیں ساڑھے چار سو گرام زیادہ ہے خالی پلیٹ کا وزن بھی اتنا ہی ہے نیسلے کریم لیے ہیں ٹو ہنڈرڈ ایمل کے دو پیکٹ آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں کنڈینس ملک لیا ہے ایک کپ کنڈینس ملک میں نے آپ کو اور ریڈی سکھایا ہوا ہے اس کی ریسپی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی فوڈ کلر لیں گے سب سے پہلے آموں کو چھیل کر میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب اس کو بلینڈ کر لیں گے پانی ہم نے بالکل ایڈ نہیں کرنا صرف آموں کو بلینڈ کرنا ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ایڈ کرنے اس کو مچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے میں آگے جا کر بیٹر یوز کروں گی جن گھروں میں بیٹر نہیں ہے وہ اسی جاگ کو یوز کرتے ہوئے بھی آئس کریم بنا سکتے ہیں مزید ٹیل میں آگے جا کر بتاتی ہوں آموں کو بلینڈ کر لیا ہے اب ویٹ سکیل پہ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے آئس کریم بنانے کے لیے پانچ سو گرام پیوری چاہیے یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ سو چوبیس ہو گئے ہیں مجھے پانچ سو چاہیے پانچ سو گرام یہ دیکھیں پانچ سو تین تقریباً پانچ سو یہ تقریباً ہو گیا ہاف کے جی اب بول میں کریم نکال لیتے ہیں کیونکہ کریم کو ہم نے ویپ کرنا ہے ٹوٹل کریم میں نے فور ہنڈر ایمیل لی ہے یہ دونوں پیکٹ میں نے بال میں نکال لیے ہیں اب بیٹر کی مدر سے اس کو بیٹ کریں گے کریم کو بیٹ کرنے سے پہلے دو گھنٹے کے لیے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا کیونکہ جتنی یہ تھنڈی ہوگی اتنی ہی آسانی سے بیٹ ہوگی ابھی میڈیم سپیڈ پہ میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں اس کو ہم نے تھک فور میں لے کے آنا ہے یہ دیکھیں ابھی نیچے گر رہی ہے پتلی ہے اس کا مطلب ہے ابھی بیٹ نہیں ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جن گھروں میں بیٹر نہیں ہے وہ جگ کو یوز کر کے بھی آئس کریم بنا سکتے ہیں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بلینڈر جگ میں کریم ڈال کر کریم کو اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ وہ فلفی فوم میں آ جائے پھر کنڈینس ملک اور منگو پیوری ڈال کر مزید تین سے چار منٹ کے لیے بلینڈ کر لینا ہے آرموز چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہوگئی ہے اس کا مطلب ہے کریم ہماری ویپ ہوگئی ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کریم کو ویپ کرنے کے لیے آپ بول میں برف ڈال لیں اور اس کے اوپر کریم والا بول رکھ کر کریم ویپ کر لیں تب یہ آسانی سے ویپ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کریم ویپ ہو گئی ہے اب اس میں کنڈینس ملک ڈال کر مزید ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے کنڈینس ملک کی ریسپی میں آپ کو اور ریڈی دے چکی ہوں یہ دو چیزوں سے بنتا ہے ملک سے اور چینی سے بہت آسان ہے بنانا ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد اس میں منگو پیوری ایڈ کر دیتے ہیں مینگو پیوری ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے مزید اس کو بیٹ کریں گے اس میں ہم نے چینی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ کنڈینس ملک میٹھا ہوتا ہے اس لیے چینی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئس کریم کو نائس کلر دینے کے لیے میں ایک چھٹکی اورنج کلر کو دو ڈرو پانی میں مکس کر کے ڈال دوں گی آپ کے پاس اگر ییلو کلر ہے تو آپ وہ ڈال لیں میرے پاس اورنج کلر تھا اس سے بھی مینگو آئس کریم والا بہت پیارا کلر آ جائے گا کنڈینس ملک مینگوز اور اورنج کلر ڈال کر ٹوٹل ہم نے تین منٹ کے لیے سے بیٹ کیا ہے یہ دیکھیں آئس کریم ہماری ریڈی ہے اب اس کو بال میں نکار لیتے ہیں آپ کسی بھی ایر ٹائٹ ڈبے میں نکار سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ایزلی ہر کوئی بنا سکتا ہے اب میں مینگو کی پیوری کو تھوڑا سا اوپر سپریڈ کر دوں گی آپ اس کے اوپر مینگوز کے چھوٹے پیس بھی لگا سکتے ہیں آئس کریم ہماری ریڈی ہے اب اس کو چھے سے ساتھ کھینٹے کے لیے یا پھر اوور نائٹ فریز میں رکھ دیں گے میں اس کو اوپر سے ریپ کر رہی ہوں اوور نائٹ فریز میں رکھنے کے بعد آئس کریم ہماری ریڈی ہے اب اس کا ریپ اتار لیتے ہیں اب آئس کریم کپ میں نکار لیتے ہیں سکوپ کی مدر سے جن گھروں میں سکوپ نہیں ہے وہ چھوٹا چمر سالنوارا جو ہوتا ہے وہ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس سے بھی نکار سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم مینگو کے چھوٹے پیسز لگا لیں گے آئس کریم ہماری ریڈی ہے آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا آپ کو آج کی ہماری ریسپی کیسی لگی ہے فیڈبیک لازمی دیجئے گا آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تھانک یو گا 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 трمون گا موسیقی